بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ کا کچن وید میسیز گوھر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست سنیکس کی ریسیپی یہ رمضان کے سپیشل قسم کی ریسیپی آپ کے لئے خصوصی طور پر لے کے آئی ہوں اس کی کرسپی کرسپی سی آواز تو آپ سنہی رہے ہوں گے اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد آپ سموسے کا چوری سب کو بھول جائیں گے یہ اتنی زبردست قسم کی ریسیپی ہے اور سپیشل میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں تو ریسیپی کے دفع چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی کو آپ نے انتر دیکھنا ہے تاکہ کوئی پارٹ مس نہ ہو جائے اور اگر ریسیپی پرسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا یہاں پہ لیں گے ہم دو ٹیبل سپون بھڑ کے گھی کے یہاں پہ آئل کا استعمال ہم نے نہیں کرنا ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک اور اس میں ایڈ کریں گے ہم اجوائن اجوائن لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہم گرم پانی یعنی کہ نیم گرم پانی ہم نے لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ میدہ بالحال میں اس میں ڈیٹ کپ میدہ ایڈ کروں گی آدھا کپ میں بھی سائٹ پر رکھ دوں گی ابھی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے آگے ہمیں زود پڑے گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم نے آٹے کو گون لینا ہے اس کی بہت اچھی سے ہم نے ڈو بنا لینی ہے جیسے کہ ہم چپاتی روٹی کی ڈو بناتے ہیں ڈیلی بیسز پر جو آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کا آٹا گوننا ہے یہاں پہ آٹا بھی نرم لگ رہا ہے اب باقی کا جو آدھا کپ میدہ ہم نے رکھا تھا بچا کے وہ ہم اس میں اب ڈال لیں گے یہ مزیدہ سنیکس آپ گندم کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ زبردست قسم کے بنیں گے یہاں پہ آٹا ہم نے گون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو ہماری کیسی ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو نرم نہیں رکھا ہاں سوفٹ آپ نے گون لیا ہے لیکن آپ نے اسے پتلا نہیں کرنا یہاں پہ ڈو مکمل تو پہ ریڈی ہے اور بہت اچھے سے ہم نے گون لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت نرم ہے اس طرح سے آپ نے گوننا ہے اس طرح کا اس کا ٹیکچر ہونے چاہیے تھوڑا گھنٹ ہم اسے کور کریں گے اتنے در ہم اس کی جو فیلنگ ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پہل لیں گے اس میں دو سے ٹیبل سپون ہم نے آئل لینا ہے اس سے زیادہ ہم نے آئل نہیں لینا ہے اب اس میں ہم نے پیاز ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ہاف کپ پیاز لیں گے ہم بارک چوپ کر لیا تھا اور اس طرح سے اسے ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے ہم نے اسے آور کک نہیں کرنا ہے بلکل بھی یہاں پہ پیاز ہم نے ہلکا سا بھون لیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم بھناوا زیرہ یہاں پہ ون ٹی سپون میں بھناوا زیرہ ایڈ کر رہی ہوں زیرہ ہم نے بھناوا لینا ہے اور سفیز زیرہ میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا اسے بھون لیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر یہاں پہ ہاف کپ میں نے چوبڈ کیوئی گاجر لی ہے آپ کرش کر سکتے ہیں باریک کار سکتے ہیں ساتھ ہی بند کو بھی میں لوں گی ہاف کپ یہ بھی میں نے باریک کارٹ لی تھی آپ چوبڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے کرش بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہم ابلے ہوئے آلو یہاں پہ میں نے میش کر دیئے تھے رفلی آپ اسے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کسی طرح کی کوئی گھٹلی نہیں رہنے دینی آلو کی بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا فائن سا ہم نے مکسٹر ریڈی کر لینا ہے ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چھمنا میں چھاپ کپ نمک ایڈ کیا ہے ہم نے حسبے ضرورت جتنا آپ کو پسند ہو ٹیسٹ کے مطابق لال مچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ہم بند تی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہم ہاف تی سپون ساتھی کالی مچ کا پاورڈر ایڈ کرنے گے ہم ہاف تی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف تی سپون یہ تمام مسالے بہت ہی زبدس خوشبو دیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ان کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے چارک مسالہ ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹی سپون اب تمام مسالے ہم نے جتنے بھی ڈالے ہیں ہم نے اسے ہلکا سا بھوننا ہے اس کے ہلکے سے ہم نے بھونائی کرنی ہے اس کی خوشبو ابھی سے نکلنا شروع ہو گئی ہے آپ یقین کریں پورے کچن میں اس کی مہک پھیل گئی ہے اس کے جو مسالے ہیں اور باقی کی جتنی ویجیٹیبلز ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں بہت ہی زبدس اس کا ٹیسٹ ہوگا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سبز مرچ باریک کٹی ہوئی یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون لیے ہیں اور میں نے ہاف کپ لیا ہے باریک کٹا ہوا سبز دھنیا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم کسوری میتھی یہ تو زبردست قسم کا ٹیسٹ دے گی میں نے ہاتھ میں اس طرح سے مسل لی ہے اور میں نے اس کو اس میں شامل کر دیا ہے آپ یقین کریں کہ کسوری میتھی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے ان سنیکس کے اندر آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے سے ہم اسے بھونیں گے فلیم کو ہم نے بہت ہائی نہیں رکھنا یہاں پہ لو فلیم پہ ہی ہم اسے پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تمام ویجیٹیبلز کو ہم نے سوٹے کرنا ہے یعنی کہ ہلکا سا بھوننا ہے یہاں پہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے مسالہ اور زبردست قسم کی خوشبو بھی نکل آئی ہے اور کسی طرح کی ویجیٹیبلز کو ہم نے آورکوک نہیں کیا ہے ہر ویجیٹیبل کی کرنچینس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے یہاں پہ میٹیریل ٹیڈی ہو گیا تھا چولہ بند کر دیا تھا ہم نے اب آتے ہیں دو کی طرف یہاں پہ دو ہماری آدھے گھنٹے میں رائز ہو گئی ہے بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے ہماری دو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیرے بنا لینے ہیں یہاں پہ ہر پیرے کا سائز ہر بال کا سائز ایکول ہونا چاہیے جس طرح سے ہم چپاتی بناتے ہیں اس کے لئے ہم پیرہ لیتے ہیں وہ تھوڑے بڑے سائز کا ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کا پیرہ بنانا ہے اسے رول کرنا ہے یہ دیکھیں میں کس طرح سے رول کر رہی ہوں اس طرح سے آپ گول کرنے ایک گول سا بول بنا لیں اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے فلیٹ کرتے ہوئے گول کرتے جائیں اور اسی طرح سے باقی کے بھی ہم اب بنا کے رکھ لیں گے یہ دوسرا بھی میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اندر کی طرف کو فولٹ کرتی جاری ہوں اور آپ کی مرضی ہے جس طرح مرضی ہے آپ کو جس طرح سان لگے آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے پیرے کو ماشاء اللہ سے دیکھیں دو کپ آٹے میں اتنے سارے سے ہم نے بنا لیا ہے اور اس کا سائز بھی بہت اچھا سائز ہوگا سہی پیٹ بھر جائے گا آپ کا اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ڈسٹ کیا ہے یہاں پہ کاؤنٹر پہ خوشک آٹا اب ہم اس کو ہلکا سا فلیٹ کریں گے سائز میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کتنا فلیٹ کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا فلیٹ کرتے کرتے ہیں ہم نے ایکوال رکھنی ہے اس کی مٹائی ہم نے کہیں سے زیادہ کہیں سے کم نہیں رکھنی ہے جس طرح سے روٹی ہم سیم بیلتے ہیں نا ایکوال سائز ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے بیلنی ہے اب جو ہم نے مزیدار سے فلنگ بنائی تھی اب اس کے اوپر وہ ہم رکھ دیں گے آپ نے بہت زیادہ اس کو اوور فل نہیں کرنا ہے بس نومت سے اسی فلنگ کرنا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں فل کیا ہیں اب اس طرح سے ہم اس کو بند کر لیں گے ہلکلکہ کورنر سے پکڑتے جائیں گے اور اسے بند کرتے جائیں گے پھر سے اب ایک ہم نے بول سا بنا لینا ہے جس طرح سے ایک پیرا ہوتا ہے نا سیم اس طرح سے ہم نے بنا لینا ہے بہت ہی آسان قسم کی ریسیپی ہے کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر یہاں پہ آکے آپ کو میری ریسیپی تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے اپنیسیشن ہوتی ہے ہمارے لیے اور یہ ہماری انرجی کو بوسٹ کر دیتا ہے مزید اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارا ایک پیرا بہت اچھے سے بن گیا ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلے بھی انٹریریز اس کا بلکل بھی اب باقی کے بھی سارے اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے ایک میں آپ کو مکمل طور پر بنا کے دکھاتی ہوں کاؤنٹر پر تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے آٹا جس طرح سے ہم نے پہلے آٹا ڈسٹ کیا تھا خوشک آٹا ڈسٹ کرنے کے بعد ہم اسے فلیٹ کریں گے بہت زیادہ ہم نے فلیٹ نہیں کرنا ہے اگر زیادہ فلیٹ کریں گے تو روٹی آپ کے پھڑ جائے گی دیکھیں ایک روٹی نمائی بن گیا ہے اس طرح سے ہم نے بنانا ہے بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہ کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں بلکل صحیح سے ہو گیا ہے اگر ہم اسے آور فلیٹ کریں گے تو یہ ہمارا کہیں نہ کہیں سے پھڑ جائے گا اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ بلکل صحیح نہیں رہے گا اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہیں یہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ زبرتس قسم کی ریسی بیس جو ہے وہ دو طریقوں سے بن سکتی ہے پاکی کے بھی اس طرح سے ہم بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ دوسرا بھی اس طرح سے ہم بنائیں گے جس طرح سے ہم نے پہلے ایک بنا لیا ہے اچھا اس طرح کی مزددار قسم کی ریسی پیز اور اچھے چیز ریسی پیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میرے چینل پہ آپ کو ہر طرح کی ریسی پیز مل جائیں گی یہاں پہ چائنیز کانٹینینٹل سویٹ ڈیشز ہر طرح کی ریسی پیز آپ کو ملیں گی اور کوئی ریسی پیز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں یہاں پہ دوسرا بھی ہم اس طرح سے فلیک کر کے بنا لیں گے اور زبردست قسم کی اس کی فیلنگ ہم نے کر لی ہے بنانے میں ایتا ہی آسان ریسی پیز ہے کوئی پہ کھانے میں ضیل ہو گا یہ باہد کم ٹائم میں بن جاتی ہے یہاں پہ ہم خوشک آٹا تھک�уй کھانے سے ٹھپیک ہنے بالدانенным soοι rap چھوٹی چھوٹی روتیاں نائی اور جس طرح سے روٹی بھیل لینا ٹھپیک cam بعد گري، ہم سائڈ پر لکھتے جانا ہے ٹائم grief کو فرائے کرنے کا تو یہاں پہ آپ دو طرح سے آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں ایک آپ اسے ہلکے شالو فرائے کر سکتے ہیں ہلکے تیل میں کم تیل میں فرائے کر سکتے ہیں ایک اس طرح سے ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسی پہ بہت ہی کرسپی بنے بہت ہی مزدار سیکھ سنیکس بنے کرسپی کرسپی اور کرنچی کرنچی سے تو آپ کو اس کے لیے ڈیپ فرائے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ اسے طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا آئل لگا کے جس طرح سے ہم آم روٹی کو بناتے ہیں سم اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ یقین کریں سموسے کچوری کو کہیں یہ پیچھے چھوڑ جائے گی اتنے یہ لذیذ بنتے ہیں اب ایک طرف سے ہی کھو گئے ہیں ہم نے اسے ٹائم دینا ہے آرام سے ہم نے فرائی ہونے دینا ہے جلدی جلدی آپ نے نہیں ڈالنی یعنی کہ آپ نے اسے بہت تیز آنچ پر فائی نہیں کرنا ہے آپ نے میٹیم ٹن لو فلیم بہی سے فرائی کرنا ہے تب ہی آپ کی کرسپی بنیں گے اور بہت اچھے سے ہی سمیکس ریڈی ہو جائیں گے آپ کلر چیک کر سکتے ہیں کتنے امدہ کلر آیا ہے ون بے ون اسے نکال لیں گے یہ خود بہ خود پھولنے ہیں اور اس کی دیکھیں فلفینس کو دیکھیں آپ کتنی ضبطست آئی ہے تمام ہم نے نکال لی ہیں ڈش آؤٹ ہم کر لیتے ہیں یہ بہت ہی عالی قسم کی ریسیپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ آپ کی ریسیپی فیورٹ ہو جائے گی اور رمضان میں فرمائش پہ آپ کے گھر والے آپ سے بنوائیں گے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے سوشل کانٹیکس میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا آپ یقین کریں کہ ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور ایسی اچھی اچھی ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا یہ آئیکن کو ضرور پس کر دیجئے گا اس سے آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے اور دل کھول کے پیارا سا اچھا سا ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ یقین کریں یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے بہت ہی کرسپی بنے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس طرح کے زبردست ریسیپیز میں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ